نئیم جنجوہ سے بات کرتے ہیں نئیم جنجوہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ اب میاں محمد نواز شریف اسلامباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوں گے تو کیا آپ کارکنان اسلامباد ہائی کورٹ جائیں گے؟ بلکل جب اعتداب عدالت میں رشت بہت زیادہ ہو گیا اور جب جد نے کہا کہ اب میاں محمد نواز شریف کو یہاں سے لے جایا جائے تو اس وقت جتنے مقامی رہنماء تھے حنیف عباسی اور چودری تنمیر دانیال بریشتر دانیال یہ لوگ اس وقت پہلے ہی نکل کے یہاں سے اپنی گاڑیوں میں ہائی کورٹ کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور جو کچھ کارکن تھے وہ بھی اپنی گاڑیوں میں یہاں سے بیٹھ کے روانہ ہونا شروع ہو گئے تھے میاں محمد نواز شریف جب یہاں سے روانہ ہوئے تو اس وقت بہت آداد نہیں تھی جب ان کی آمد کے اوپر جو تعداد تھی کیونکہ یہ جب ان کو کہا گیا کہ یہاں سے روانہ ہو جائیں میاں نواز شریف کو یہاں سے لے جائیں تو اس کے بعد کارکن اور جو رہنماء تھے یہ یہاں سے نکلے اور ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہو گئے جب نواز شریف کمرہ عدالت میں پیش ہوئے تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اعتصاب عدالت میں یا عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ایک لسٹ جو ہے وہ فرام کی جاتی ہے جس میں صحابیوں کے نام ہوتے ہیں جس میں جو بکامی جو پارٹی کے جو رہنماء ہوتے ہیں اور وکلاج ہوتے ہیں ان کے نام دیے جاتے ہیں باقاعدہ طور پر تاکہ وہی لوگ جو ہیں وہ عدالت میں یا عدالت کے آیاتے میں داخل ہو سکے جہاں پہ بھی جو ہے وہ لسٹیں بنا کے اور نام دیے گئے تھے لیکن دیکھا کہ شروع سے ہی جو ہے وہ جہاں پہ صبح سے ہی لوگ جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئے اور پولس کے شاید بس میں نہیں تھا اور کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ عدالت کے اندر پہلے ہی چلے گئے تھے اور اس کے بعد جب میاں محمد نواز شریف کی گاڑی آئی اور میاں محمد شباز شریف جب یہاں پہ داخل ہوئی ان کی گاڑیاں تو اس کے ساتھ بھی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اندر چلی گئی تھی اور خاص طور پر بکلا کے جو ان کا جو لائر فورم تھا اس کی بھی بہت بڑی تعداد وہاں پہ چلی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ جج نے پھر جب دیکھا کہ کمرہ عدالت میں بہت زیادہ راش ہو گیا تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ میاں محمد نواز شریف کو اب یہاں سے لے جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف اور اپنے جو منولی کے رہنما تھے ان کے ساتھ یہاں سے نکلے اور اب ہائی کوٹ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں نائم جنجوہ یہ بتائیے گا کہ ابھی یہاں سے حاضری لگا کر واپس روانہ ہو گئے ہیں اس کے بعد کافلہ غالباً روا دوا ہے اسلامباد ہائی کوٹ کے جانے جی جو آہ 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 آ کافلہ میاں محمد نواز شریف کا داخل ہوا تھا مری سے پھلگران کی طرف تو اس وقت پہ مزید جو ہے وہ سکیوٹی میں اضافہ کیا گیا تھا جو خصوصی سکارڈ ہے وہ ایٹی ایس کے جو اہلکار تھے ان کو بھی یہاں پہ کیا گیا تھا اور ابھی یہی اعتصاب عدالت سے جو ان کا کافلہ نکلا ہے تو یہی سکیوٹی کے جو اہلکار ہیں یہ ان کے ساتھ موجود ہیں اور ابھی یہاں سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف اپنے دیگر جو پالٹی کے جو رہنمائے ان کے س ساتھ ہائی کورٹ میں پہنچیں گے جی ٹھیک ہے اور یہاں سے کون کون سے رہنمائے ان کے اہمراہ موجود ہیں اور سپیشلی جو کارکنان یہاں پر جمع ہو رہے ہیں انہیں یہاں سے ایک سائیڈ پر رکھنے کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں جو بلکل جو اعتصاب عدالت کے باہر جب کارکن جمع ہونا چون ہوئے تھے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پولیس کی اتنی زیادہ تعداد دی تھی جتنی تعداد میں کارکن یہاں پہ جمع تھے اور یہ کارکن مقامی رہنمائوں کے ساتھ آئے تھے جو چودری تنویر ہیں رولپنڈی کے حنیف عباسی ہیں بیرسٹر دانیال ہیں ان کے ساتھ کارکنوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ آگئی تھی ان کو روکنے کے لیے پولیس جو ہے وہ موجود تو تھی لیکن اس ط طریقے سے روک نہیں پائی اسی وجہ سے عدالت کے اندر اہاتے میں بھی اور عدالت کے کمرہ عدالت میں بھی جو ہے وہ رش ہو گیا تھا اب یہاں سے میاں محمد نواز شریف کی روانگی سے قبل ہی جو رہنمائی یہاں سے روانہ ہوئے اور مختلف گاڑیوں میں جو ہے وہ کارکنوں کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں اب یہی جو رہنمائی اور جو کارکن ہیں یہ وہاں ہائی کورٹ میں جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا اسی طرح اشتقبال کریں گے جی اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ